بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین آج انیس جولائی ہے دن ہے منگل کا اور سال دوہزار بائیس ناظرین آج کے روز کا یہ ہمارا دوسرا وی لاغ ہے جس میں ایک تو ہم بات کریں گے جو سابق وزیر اعظم عمران خان کو پیغام دیا گیا ہے کہ بیٹھیں اور بات کریں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو یہ پیغام دیے جانے کا معاملہ کیا ہے کس کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا اور اس پیغام میں کہاں پر بیٹھ کر کیا بات کرنے کی پیشکش کی گئی ہے تجویز دی گئی ہے اس خبر کی ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر دوسری خبر میں بات کریں گے پنجاب میں زمنی انتخابات کے نتائج کے بعد جو سیاسی حلچل پیدا ہوئی ہے اس سیاسی حلچل کے دوران جو لاہور میں آج وزیر اعظم شہباز شیف کے زیر صدارت حکمران اتحاد کا اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نہ صرف وفاقی حکومت اپنی آئینی مدد کو پورا کرے گی بلکہ پنجاب میں بھی عمران خان اور پرویز الہی کو ٹف ٹائم دیا جائے گا حکمران اتحاد پنجاب میں فائٹ بیک کرے گا تو یہ جو حکمران اتحاد کا فیصلہ ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے ڈیٹیل شیئر کریں گے اور مجموعی طور پر ناظرین اس پروگرام میں ہم چھے بڑی خبروں کی ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ان خبروں کی تفصیلات سے پہلے آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پیس کریں تو ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج کی اپنی پہلی خبر سے اور ہماری پہلی خبر طیبہ گل ویڈیو سکینڈل اور نیپ سے متعلق ہے خبر ناظرین یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل اسلامباد ہائی کورٹ میں جو سابق ڈی جی نیب سلیم شہزاد کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی کاروائی کے خلاف اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جانب سے جو تلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کے خلاف جو اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست سلیم شہزاد نے دائر کی تھی اس درخواست پر دوسری بڑی اہم سماعت ہونے جاری ہے اور ناظرین کل کی سماعت سے پہلے آج ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ویڈیو سکینڈل کی جو مرکزی کردار ہیں طیبہ گل ان کی جانب سے سلیم شہزاد کے اس درخواست میں فریق بننے کی متفرق درخواست دائر کر دی گئی ہے اس متفرق درخواست میں ناظرین طیبہ گل کا اسلامباد ہائی کورٹ سے کہنا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ سلیم شہزاد کی اس درخواست پر کوئی کاروائی کریں کوئی فیصلہ دیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی کاروائی کے حوالے سے طیبہ گل کا اپنی درخواست میں کہنا یہ ہے کہ اس درخواست پر کوئی بھی فیصلہ دینے سے پہلے عدالت کسی حتمی نتیجہ پر پہنچنے سے پہلے جو میرا موقف ہے جو میرا مدہ ہے اس کو بھی سنا جائے اس کے بعد عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ بہتر فیصلہ ہوگا مناسب فیصلہ ہوگا لیکن اگر عدالت مجھے سنے بغیر کوئی فیصلہ دیتی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی کاروائی کو روک دیا جاتا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی یعنی پی اے سی کی کاروائی کے اقلاب کوئی حکمیں امتنا دے دی جاتا ہے تو اس قسم کا کوئی بھی یک طرفہ حکم جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا وہ غیر مناسب ہوگا مناسب ہی رہے گا کہ مجھے اس کیس میں فریق بنا جائے اب دیکھتے ہیں کہ کل اسلامباد ہائی کورٹ میں سلیم شہزاد کی اس درخواست پر جو قائم مقام چیف جسس ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق وہ سماعت کرنے جا رہے ہیں اور آپ ناظرین کو یاد ہوگا کہ آخری سماعت میں جو چیف جسس ہیں قائم مقام عامر فاروق ان کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ جو سلیم شہزاد کے وکیل صفدر شاہین کا کہنا ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو کاروائی ہے وہ پارلیمنٹ کے ڈومین میں نہیں آتے اس معاملے پر ہم معاملت کے لیے اٹھاورنی جنرل کو نوٹہ جاری کرتے ہیں اٹھاورنی جنرل اسلامباد ہائی کورٹ میں آئیں ہماری عدالت میں آئیں اور اس سوال پر آ کر عدالت کی معاملت کریں کہ آیا کہ یہ عدالت جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی کاروائی میں مداخلت کر سکتی ہے کوئی حکم جاری کر سکتی ہے اور کیا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو کاروائی ہے اس سے پارلیمنٹ کی کاروائی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے سمجھا جا سکتا ہے تو ان سوالوں پر کل اٹھاورنی جنرلی عدالت کی معاملت کرنی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کل کی عدالتی کاروائی میں کیا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے جو بھی پیشرفت ہوئی وہ کل آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسری ناظرین جو نیپ سے جوڑی خبر ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے نیپ کے افسران کے احساسوں کی تفصیلات طلب کر رکھی ہے آج ناظرین ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو وائس چیئرمن ہے نیپ کے ظاہر شاہ ان کی جانب سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اس چوبیس سے جون کے فیصلے کو جس میں نیپ کے افسران کے احساسوں کی تفصیلات مانگی گئی ہیں اس حکم نامے کو چوبیس جون کی کاروائی کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس اختیار ہی نہیں کہ وہ نیپ کے معاملات میں مداخلت کر کے اس قسم کا کوئی حکم جو ہے وہ جاری کر سکے اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا منڈٹ یہ ہے کہ جو آڈڈ پیراز ہیں جو پبلک منی ہیں اس کا وہ آڈڈ کر سکتے ہیں اس سے ہٹ کے اس طرح کے احکامات کے احساسوں کی تفصیلات فرام کی جائے ایسا کوئی حکم پی اے سی جاری نہیں کر سکتی اب آپ ناظرین اندازہ لگائیں کہ نیپ کا ادارہ جو پبلک آفیس ہولڈر کا احتساب کرتا ہے جو سیاستدانوں کا احتساب کرتا ہے سٹنگ وزراء کا سٹنگ وزیراعظم کا سابق وزراء کا سابق وزیراعظم کا احتساب کرتا ہے ان سے اگر ان کے احساسوں کی تفصیلات مانگی گئی ہے تو نیپ جوہ وہ کس طریقے سے اچھلکوت کر رہا ہے کس طریقے سے نیپ کی کوشش جاری ہیں کہ ہم سے ہمارے افسران کے نیپ کے احساسوں کے تفصیلات نہ مانگی جائیں یہ تفصیلات فراہم نہیں کی جا سکتے اس سے ہمارے بنیادی حقوق کی وائلیشن ہوگی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ادارہ جس کا کام اکاؤنٹی بلٹی کا ہے اس کے اپنے اگر اکاؤنٹی بلٹی کی بات آتی ہے تو وہ دوڑ کے اسلامباد ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے تاکہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے آروائی کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے حکمیں امتنا حاصل کر سکے اب خاتون لیگی ایم 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 کی طرف سے امران خان کے ساتھ رابطے کی جانے کی خبر کیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے ہیں یہ کیلئے یہ تفصیلات بتانے سے پہلے میں آپ ناظرین پر یہ واضح کر دوں کہ خاتون لیگی ایم ایم ای سے متعلق جو خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بڑے ایتھنٹک سوس کی طرف سے پی ٹی آئی میں بڑے ویل کنیکٹیڈ شخص کی طرف سے میرے ساتھ خبر شیئر کی گئی ہے اور جس نے خبر شیئر کی ہے اس کا ناظرین یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میں نے اس وقت خبر سنی جب فواد چودری کے پاس میں بیٹھا تھا وہاں پر اور لوگ بھی موجود تھے ناظرین جس سوس نے ہمارے ساتھ خبر شیئر کی ہے کہ لیگی خاتون ہیں اور وہ امران خان سے فواد چودری کے ذریعے رابطہ کر رہی ہے اور رابطہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مجھے میں مسلم اگنواز چھوڑنا چاہتی ہوں مجھے پاکستان طریقہ انصاف میں شامل کیا جائے اس خبر کے ساتھ ساتھ ناظرین ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ جو پنجاب میں زمنی نتائج کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس صورتحال سے پاکستان طریقہ انصاف میں بھی ایک پریشانی پائی جاتی ہے پریشانی جو پائی جاتی ہے وہ پرویز علاہی کو لے کے پائی جاتی ہے کہ اگر تین ماہ کے بعد امران خان یہ فیصلہ کرتے ہیں گو کہ پرویز علاہی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جس سیکنڈ بھی امران خان کہیں گے اس سے اگلے سیکنڈ میں میں پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دوں گا لیکن تحریک انصاف میں یہ سوچ بھی موجود ہے کہ تین ماہ کے لیے جو نون لیگ نے آفر کیتی پرویز علاہی کو ہم پنجاب کا وزیر علاہ بنا دیتے ہیں اس آفر کو ایکسیپ پرویز علاہی نے نہیں کیا تھا بلکہ پرویز علاہی تحریک انصاف کی طرف اس لیے آئے تھے کہ وہ امران خان میں بھی یہ جو ہے وہ چیزیں ان کے نالج میں ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوالات موجود ہیں کہ کیا پرویز علاہی پہ اتنا ٹرس کیا جاتا تو یہ سوالات اپنی جگہ پہ موجود ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے اس سورس کا ویل کنیکٹڈ شخص کا یہ کہنا ہے کہ امران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کریں ہم پنجاب کی اسمبلی کو بھی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے وزیر علاہ کے ذریعے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے کے پی کی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے اور فریش منڈٹ امران خان صاحب جو ہے وہ لینے کے لیے تیار ہیں امران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کریں تو مرکز کی حکومت کو تحلیل کر دے جائے اور کے پی اور پنجاب کی حکومت کو ہم تحلیل کر دیں گے تو عوام سے نیا فریش منڈٹ لیتے ہیں لیکن جس سورس نے خبر دی اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر پنجاب وفاقی حکومت رضا مند نہیں ہوتی قومی اسمبلی کو تحلیر کرنے سے متعلق اور نئے انتخابات پر راضی نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں اگر لاحے عمل کیا ہوگا وی فارورڈ کیا ہوگا اس پر بھی سوچا جا رہا ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کو کہا جائے کہ آپ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں اور یہ بات بتاتے ہیں ہمارے سوچ کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف یہ خاتون رہنما نہیں بلکہ خاتون رہنما کا اس نے نام نہیں بتا اس نے کہا یہ تو مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ خاتون رہنما رابطہ کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ فواد چودری کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چار سے پانچ مزید بھی لیگی ایم اینے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم نون لی کا ساتھ چھوڑ کے تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تحریک انصاف کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو یہ خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی تھی تیسٹو جنازی خبر ہے جو بنی گالا میں پولس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی ہے خبر نازی یہ ہے کہ جو چند دفتے پہلے آپ نے نیشنل میڈیا کے اوپر خبریں سنی کہ بنی گالا کے باہر جو خیبر پختون خواہ کے تیچرز ہیں ینگ تیچرز ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ریگولرائز کیا جائے ہمیں مستقل کیا جائے تو ان کے ساتھ معاملہ تیپ آگئے تھے تحریری معاہدہ ہو گیا تھا کہ ان کے جو بھی گریوانسز ہیں انہیں ایڈریس کیا جائے گا لیکن لگتا ناظرین یہ ہے کہ ان کے جو بھی مطالبات تھے جو تحفظات تھے ان کو پورا نہیں کیا گیا آج عمران خان کی ناظرین رہائشگاہ کے باہر پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ وہ جو ینگ ڈاکٹرز بنی گالا سے چھوڑ کے واپس اپنے گھروں کو چلے گئے تھے اتجاج چھوڑ کے آج وہ دوبارہ بنی گالا پہنچے ہیں اور عمران خان کے گھر جانے والا جو راستہ ہے وہاں پہ جو بیری لگا ہوا ہے اس کو وہ کراس کر کے آگے نکل گئے پولس کی وہاں پہ بھاری نفری تائنات کر دی گئی ہے اور جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک یہی معلومات ہیں کہ جو اتجاج کرنے والے ہیں جو مظاہرین ہیں انہوں نے جو ایسی ہیں انیل سعید ان کے ساتھ بات کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے اور کہنا یہ ہے کہ آپ سے بڑا کوئی افسرائے ہمارے ساتھ بات کریں ہمارے ساتھ تحریری معایدہ کیا گیا کے پی حکومت کی طرف سے لیکن اس تحریری معایدے کو پورا نہیں کیا گیا اب ہم یہاں پہ بیٹھیں ہیں اپنے مطالبات پر یہاں پہ بیٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات کو عملی جامعہ نہیں پینایا جائے گا یہاں سے بنی گالہ کے باہر جو ہمارا اتجاج ہے اس کو ختم نہیں کریں گے اب چوتھی خبر ناظرین ہے کہ عمران خان صاحب جو سپریم کورٹ میں آئے تھے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں رائٹ آف ووٹ تو ہے لیکن رائٹ آف ووٹ کو ایکسرسائز کرنے کی جو فیسلیٹیشن ہے جو فیسلیٹی ہے وہ فراہم نہیں کی جاری اس درخواست پر ناظرین اعتراضات سپریم کورٹ کے رسٹار کی جانب سے لگایا گیا تھے اوورسیز پاکستانیوں کو رائٹ آف ووٹ ایکسرسائز کرنے سے متعلق جو فیسلیٹی فراہم کرنے کا معاملہ ہے ان اعتراضات کے اقلاب عمران خان صاحب نے چیمبر اپیل دائر کر دی ہے اس سے پہلے نیپ کی درخواست کی جس کی سپریم کورٹ میں سمات ہوئی اس پر بھی اعتراضات لگے تھے خان صاحب نے چیمبر اپیل دائر کی تھی تو خان صاحب کی نیپ ترمیم کے اقلاب درخواست کو ابتدائی سمات کے لیے آج ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو اوورسیز کے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب نے چیمبر اپیل دائر کی ہے اس پر عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ دیا جاتا ہے اب آ جاتے ہیں جو حکمران اتحاد نے فیصلہ کیا ہے حکمران اتحاد کی ناظرین آج بڑی بیٹھے ہوئی جس میں آسفل زداری خصوصی طور پر کراچی سے لاہور آئے مولانا فضل الرمان موجود تھے شباہ شریف تھے حمزہ شباہ شریف تھے اور دیگر جو حکمران اتحاد کی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ایمکیم ہے باپ ہے وہ تمام ان کے جو رہنمات ہیں وہ اس جلاس میں شریک ہوئے اس جلاس کے ناظرین جو اندرونی کہانی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان کے پریشر میں آ کے اس وقت اگر فیصلہ کیا گیا نئے انتخابات کا تو پھر اس کا بھی ہمیں فائدہ نہیں الٹا نقصان ہوگا زمنی الیکشن میں ہم خان صاحب کی پاپولیٹی کو دیکھ چکے ہیں تو بہتر یہ رہے گا کہ انتظار کیا جائے آئینی مدد کو پورا کیا جائے اور اس سوا سال کے وقفے میں جو ٹینور ہے قومی اسملی کا اس میں مہنگائی کو کم کیا جائے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور عوام کو رلیف فرام کر کے عوام کی زندگی میں کچھ سکون لائے جائے کچھ آسانی لائے جائے تاکہ عام انتخابات میں جانا حکمران اتحاد کے لیے آسان ہو جائے اور اسی جلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ گو کہ ہم پنجاب میں اکثریت کھو بیٹے ہیں لیکن ٹف ٹائم دیا جائے گا عمران خان کو پرویز الہائی کو آسانی کے ساتھ جو ہے پرویز الہائی کو وزیراللہ نہیں بننے دیا جائے گا اس حوالے سے مختلف آپشن پر غور کیا جا رہا ہے وہ آپشن کیا ہیں وہ اگلے کسی وی لاغ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کیونکہ پہلے ہی وی لاغ لمبا ہو چکا ہے لیکن اتنا میں آپ ناظرین کو یہ اسے ضرور بتا دوں کہ اگر ایسی کوئی اٹیمٹ کی جاتی ہے کیونکہ عوام نے تو منڈر طریقہ انصاف کو پنجاب میں دے دیا ہے کہ وہ اپنی حکومت بنائیں اپنا وزیراللہ لے کے آئیں اپنی صوبائی قبینا لے کے آئیں اور اگر کوئی ایسی اٹیمٹ ہوتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے کہ پرویز الہائی وزیراللہ نہیں بنتے حمزہ شباز شیف وزیراللہ برقرار رکھتے ہیں تو ناظرین ملک میں جو سیاسی عدم استحقام ہے اور سیاسی عدم استحقام کے ولی سے جو معاشی عدم استحقام ہے وہ جاری رہے گا اس کا خاتمہ نہیں ہوگا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑے بڑے جو سیاسدان ہیں چاہے وہ عمران خان ہو چاہے شریف خاندان ہو چاہے زرداری خاندان ہو جتنے بھی سیاسی جماعت کے لیے دران ہے انہیں تو فرق نہیں پڑے گا لیکن مہنگائی کا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی پاکستان کو یعنی ریاست پاکستان کو یہ بوجھ یہ مشکلات یہ مسائل جو ہے برداشت کرنا پڑیں گے اب آ جاتے ہیں کہ خان صاحب کو کیا پیغام دیا گیا ہے کہاں پر بات کرنے کی اور کیا بات کرنے کی پیشکش کی گئی ہے تو آج ناظرین اپنا سپریم کورٹ میں جو خان صاحب نے نیب ترامیم کے خلاف درخواست دار کی اس میں خاجہ حارس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے طرف سے پیش ہوئے انہوں نے جو نیب قانون میں ترامیم کی گئی ہیں خاص طور پر آمدن سے زیادہ اساساجات کے معاملے پر بینامی کے معاملے پر اور جو باہر سے شوائد آتے ہیں اس پر جو انہوں نے دلائل دیے عدالت کی جانب سے ان دلائل کو سرہا گیا لیکن عدالت نے کچھ سوالات پیٹھائے ہیں ایک تو عدالت نے جب سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسرس نے خاجہ حارس سے کہا کہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ پیٹیشن تیار کی ہے تو خاجہ حارس نے کہا کہ میری محنت کیا محنت تو ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے نیب کے سارے کے سارے قانون کو ہی بدل کے رکھ دیا اور پھر عدالت کی جانب سے ایک سوال پوچھا گیا خاجہ حارس سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر پارلیمنٹ قتل کی جو سزا ہے اس کو تبدیل کر دے سزائے عمر کے عید میں یا کوئی پان سال دس سال پندرہ سال بیس سال کی سزا مقرر کر دے تو کیا عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو کہہ سکتی ہے کہ آپ قتل کے جرم کی جو سزا ہے اسے سزائے موت دوبارہ سے جو ہے وہ بحال کر دیں جس پر خاجہ حارس نے کہا کہ جو قتل کی سزا کا معاملہ ہے وہ الگ ہے لیکن جو کرپشن کا معاملہ ہے وہ بنیادی حقوقی وائلیشن میں آتا ہے اور پھر عدالت نے ان سے یہ بھی سوال پوچھا کہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس قانون کو جو انیس سو پچاسی سے موثر کر دیا گیا ہے اس سے بہت سارے کیسے جو جاری ہیں جن کی تحقیقات جاری ہیں جو عدالتوں میں پڑے ہیں ان پر ایفیکٹ پڑے گا وہ کیس جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور پھر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ فلان فلان آرٹیکلز کے اوپر آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے آپ ان دلائل کو الگ رکھیں لیکن عدالت نے کہا کہ اگر کوئی قانون پرٹیکلر کسی شخص کے لئے بنا جائے عدالت ایسے قوانین کو پہلے بھی قلدم قرار دے چکی ہے لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون میں مداخلت کر سکتی ہے کتنی کر سکتی یہ بھی سوال ہے اور پھر جسیس منصور علی شاہ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا نیاب کا ادارہ پولٹیکل انجینئر کے لئے استعمال ہوتا ہے کیا نیاب کے ادارے کے ورے سے پاکستان آگے گیا ہے بیروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا اس کا پاکستان کو کتنا سفر کرنا پڑا اور پھر انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا جسیس منصور علی شاہ نے کہ آپ سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں پاکستان کے سب سے بڑی عدالت کے سامنے آپ کے پاس پارلیمنٹ کا فورم موجود تھا وہاں سے آپ واک آؤٹ کر گئے تو جب جو متعلقہ فورم تھا پارلیمنٹ وہاں پہ آپ نے اپنی آواز کو اپنے سوالات کو نہیں اٹھایا تو وہاں پہ سے واک آؤٹ کرنے کے بعد وہاں پہ سوالات نہ اٹھانے کے بعد کیا عمران خان کا حق دعویٰ بنتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے ریجوع کرتے یہ جسس منصور علی شاہ نے سوال جو ہے پوٹ کیا ہے خاجہ حارس کو جس کا آئندہ سواد پر انہیں جواب دینا ہے لیکن ناظرین کمرہ عدالت میں شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے شاہ محمود قریشی کو بلایا گیا چیف جسس کی طرف سے اب جو میں ہم نے بات کی کہ کوئی پیغام خان صاحب کو دیا گیا ہے وہ پیغام خان صاحب کو شاہ محمود قریشی کے ذریعے چیف جسس نے دیا ہے پیغام کیا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں چیف صاحب کا ناظرین شاہ محمود قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ آپ کے وکیل نے نیپ کی ترمیم سے متعلق بڑے اچھے سوالات اٹھائے ہیں ان سوالات کی روشنی میں ہم فریقین کو نوٹس بھی کریں گے لیکن انہیں نے کہا کہ کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ جو سوالات آپ یہاں پہ اٹھا رہے ہیں آپ یہ سوالات پارلیمنٹ کے سامنے اٹھاتے عدالت نے کہا چیف جسس نے کہا کہ یہ عدالت جو ہے یا کوئی بھی عدالت ہے وہ پارلیمنٹ کی کاروائی یا پارلیمنٹ کی قانون سازی میں بڑی سوچ سمجھ کے مداخلت کرتی ہے اور آپ کے پاس تو ارکان قومی اسمبلی کی بڑی تعداد ہے بہت زیادہ آپ کے ساتھ ایم این ایس موجود ہیں آپ کو عوام نے ایک ٹرسٹ دیا ہے ایک امانت دی ہے تو آپ کا کام تھا کہ جب یہ قانون وہاں پہ پاس کیا جارہا تھا اپنی آواز وہاں پہ اٹھاتے اعتراض کرتے بحث کرتے بات کرتے لیکن آپ نے اس فورم کو یوٹلائز نہیں کیا چیف صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کا کوئی نعمل بدن نہیں ہم جو آپ سے سوالات کر رہے ہیں ہمارے سوالات میں ایک تجویز ہے اس تجویز پہ غور کریں چیف صاحب نے کہا کہ ڈالر آپ کو پتا ہے کہ کنٹرول میں نہیں آرہا پھر چیف صاحب نے کہا کہ تجویز یہ ہے کہ عوام پاکستان اور آئین کی خاطر اس تجویز پہ غور کریں اور ملک کی خاطر کبھی کبار ذاتی جو ترجیحات ہوتی ہیں اس پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے چیف صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی لاحی عمل بنایا ہے کہ ملک کو مشکلات سے کیسے نکالنا ہے تو شام عمود قریشی صاحب نے اس کا جواب دیا لیکن پرپوزل جو چیف صاحب نے پیش کیا بلکہ چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ الٹی میٹلی یہ جو معاملہ ہے جو نیاب قانون کی ترمیم کو آپ نے چیلنج کیا ہے یہ پارلیمنٹ کے پاس واپس جانی ہے تو بہتر یہ رہے گا کہ آپ وہاں پہ جا کے بحث کریں کیونکہ الٹی میٹلی معاملہ وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ بحث ہونی ہے وہاں پہ ڈیسائیڈ ہونا ہے تو عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے لیکن اس قانون کے اوپر جو حکم امتنا کی درخواست تھی اس سے عدالت نے مصرد کر دیا ہے 29 جولائی تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے اٹرونی جنرل کو نوٹس کیا گیا ہے حکومت کو نوٹس کر کے جواب طلب کیا گیا ہے اور چیپ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جمعہ کے روز 29 جولائی کو اس درخواست پر ہم سماعت کریں گے ساڑھے گیارہ بجے کے بعد عدالتی کاروائی کا گیارہ بجے کے بعد عدالتی کاروائی کا آغاز ہوگا ساڑھے بانہ بجے جمعہ نماز کا وقفہ ہوگا اور جمعہ کی نماز کے بعد مسلسل اس کیس کے سماعت کر کے اس کیس کو ڈیسائیڈ کر دی جائے گا تو یہ ناظرین آج کا ہمارا وی لاغ ہے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ